میرے پیارے آقا علیہ الصلاة و تسلیم کے پیردیوانو خاتون جنت حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں ماہ رمضان کیسے گزاریں اس درس کے ساتھویں اپیسوڈ میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اس کی توفیق سے ہم جو بھی اپنے ٹوٹے فوٹے انداز میں عبادتیں کر رہی ہیں اللہ اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے میرے پیارے آقا علیہ الصلاة و تسلیم کے پیردیوانو کل کے اپیسوڈ میں ہم نے اور آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ سمات کیا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کی آمد پر صحابہ اکرام کو جمع کر کے خدبہ فرمایا کرتے تھے جس میں ماہ رمضان کے فضائل اور مسائل آپ بیان کرتے ساتھ ہی ماہ رمضان کا استقبال بھی فرماتے اور صحابہ کو بھی تاقید فرماتے کہ ماہ رمضان کا استقبال کیا کرو اور ساتھ ہی ساتھ آپ صحابہ اکرام کو ماہ رمضان کی آمد کی مبارک بات بھی دیا کرتے تھے اب آئیے اس کے آگے ہم سمات کرتے ہیں روزہ کب فرض ہوا فرمایا گیا روزہ اعلان نبوت کے پندرہوے سال یعنی دس شوال دو ہجری میں فرض ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو آپ کی ہجرت کے دوسرے سال جو ہے اللہ رب العزت نے روزہ کو فرض فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مقدس میں اے ایمان والوں تم پر روزہ فرض کیے گئے جیسے کہ اگلوں پر فرض ہوئے کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بطور خاص یہ ذکر فرمایا کہ یہ عبادت تم پر ہی فرض نہیں کی جا رہی ہے بلکہ تم سے پہلوں پر بھی یہ عبادت فرض کی جا چکی ہے چنانچہ تفسیر کبیر اور تفسیر احمدی میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کی ہر امت پر روزے فرض رہے فرمایا آدم علیہ السلام پر ہر قمری مہینے کی تیرہوی چودہوی اور پندرہوی تاریخ کے روزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آشورہ کا روزہ فرض ہوا اور بعض روایتوں میں آتا ہے سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر روزے فرض ہوئے میرے پیارے آقا ریس صلات و تسلیم کے پر دیوانوں قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے جہاں روزے کی فرضیت کا ذکر فرمایا وہاں ساتھی فرمایا کہ روزے فرض اس لیے ہوئے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو اور ساتھی رب نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے کو فرض کیا جا چکا ہے تم پہلے نہیں ہو اور مفسرین بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور ان کی امت پر مختلف انداز میں روزوں کو فرض کیا گیا اور بعض نے یہ بھی لکھا کہ سب سے پہلے روزہ نو علیہ السلام پر فرض ہوا بہرحال میرے پیارے آقا ریس صلات و تسلیم کے پر دیوانوں اگر آج کے دور کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو میں ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ روزہ ایسی عظیم عبادت ہے کہ آج بھی دنیا کے تمام مذاہب میں کسی نہ کسی شکل صورت میں روزہ پایا جاتا ہے نام الگ ہیں طریقے الگ ہیں مسائل الگ ہیں رکھنے کا انداز الگ ہے لیکن روزہ کسی نہ کسی شکل صورت میں کل بھی پایا جاتا تھا اور آج بھی دنیا کے تمام مذاہب میں پایا جاتا ہے سیری اور افتاری سہر کیا ہے سہر کا معنی ہے پوشیدگی جادو اور پھیپڑے کو اس لیے سہر کہتے ہیں کہ وہ چھپے ہوتے ہیں سہر کا مطلب ہوتا ہے پوشیدگی یعنی چھپی ہوئی چیز اس لیے کہا گیا جادو کو اور پھیپڑے کو سہر کہتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں بھی چھپی ہوتی ہیں صبح صادق کو بھی سہر کہتے ہیں وجہ یہی ہے کہ اس وقت کی روشنی رات کی تاریکی میں چھپی ہوئی ہوا کرتی ہے وقت سہر گریہ وزاری اللہ تبارک طالع نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے پچھلے پہر معافی مانگنے والے بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت سے نماز تحجد پڑھنے والے مراد ہیں بعض کے نزدیک اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو صبح اٹھ کر استقفار کیا کرتے ہیں چونکہ اس وقت دنیاوی شور کم ہوتا ہے دل کو سکوم ہوتا ہے رحمتِ الہی کا نزول ہوتا ہے اس لئے اس وقت توبر استقفار دعا وغیرہ کرنا زیادہ بہتر ہے سہر کے وقت توبر استقفار کرنا اللہ کے برغزیدہ بندوں کی عادتِ کریمہ رہی ہیں روزانہ کی مصروفیت کی وجہ سے ہمیں سہر کے وقت اٹھنے کا موقع نہیں ملتا کہ ہم اس وقت اٹھ کر بارگاہ سمدیت میں استقفار کریں لیکن ماہِ رمضان مبارک میں روزانہ سہری کے وقت ہم بیدار ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ کم از کم دو رکات نفل نماز ادا کر کے بارگاہ رب العزت میں سر برسجود ہو جائیں استقفار کریں اور سہر کے وقت مغفرت طلب کرنے والوں میں شامل ہو جائیں میرے پیارے آقا علیہ السلام تو تسلیم کے پر دیوانو اب یہاں لفظیں سہری سے سہر کو بتایا گیا واضح کیا گیا اور کئی چیزیں ہمارے سامنے کھل کر آئیں کہ سہر سے مراد وہ چیزیں جو چھپی ہوتی ہے پوشیدہ ہوتی ہیں جادو کو بھی سہر کہا جاتا ہے صبح کے وقت کو بھی سہر کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے اندھیرہ ہوتا ہے تو بہت ہی اس کی وضاحت کی گئی ساتھی فرمایا گیا کہ اس وقت اٹھ کر گریوزاری کیا جائے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں توبر استقفار کیا جائے امیر سمید آتی اسلامی نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں سہری کے وقت ہم سب کے سب بیدار ہوتے ہی ہوتے ہیں تو اس وقت چاہیے کہ دو رکات نماز بھی پڑھ لیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبر استقفار بھی کر لیں اگر ہم یہ کریں گے تو اس وقت توبر استقفار کرنے والوں کی لسٹ میں ہمارا اور آپ کا بھی نام آ جائے گا توبر استقفار کی قبولیت کے اوقات میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پر دیوانو سال بھر میں بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جب اللہ کی رحمت پکارتی ہے ہے کوئی پکارنے والا اس کی پکار کو سنا جائے ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کا دامن مقصود بھر دیا جائے تو اگر کوئی بندہ ان اوقات میں دعا کرتا ہے تو اس کی دعا بارگاہ رب العزت میں مقبول ہو جاتی ہے رات کا پچھلا پہر جسے عموماً تحجد کا وقت کہا جاتا ہے اس وقت بھی اللہ تبارتالہ اپنے بندوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور یہ وقت خاص وقت ہے جیسا کہ اللہ کے پیارے حبیب صاحب العلاق صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اللہ تبارتالہ رات کی آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرماتا ہے ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں ہے کوئی دعا کرنے والا کہ جس کی دعا کو قبول کروں ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اس کو بخش دوں حتیٰ کہ صبح ہو جاتی ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کا جب آخری پہراتا ہے جب بالکل رات ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے تو اس وقت اللہ تبارتالہ اپنے بندوں کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے بندوں کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے اور آواز آتی ہے ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے کوئی جنگ طلب کرنے والا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت جو بندہ دعائیں کرتا ہے اس کی دعاؤں کو اللہ رب العزت رد نہیں فرماتا بلکہ اس کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں تحجد بھی پڑھ لیں میرے پیارے آقا لے اس صلات و تسلیم کے پر دیوانوں نماز تحجد حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت ہی پسندیدہ سنت ہے آپ نے اس پر دوام برتا یعنی آپ پابندی کے ساتھ اس پر عمل کرتے تھے نہایت ہی پابندی کے ساتھ آپ اس کو عدا فرمایا کرتے تھے ویسے تو ہمیں بھی اس سنت کی پابندی کرنے کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے لیکن ماہر امزال المبارک میں اس کی عدائیگی کا ہمارے پاس بہترین موقع ہے اور وہ یہ کہ سہری کرنے کے لئے جب ہم اٹھتے ہیں تو چند منٹ پہلے اٹھ کر اللہ تبارتالہ کی بارگاہ میں نمازِ تحجد کی چند رکات پڑھ کر خراجِ بندگی پیش کر دیں انشاءاللہ ہمیں اس کی برکت ضرور حاصل ہوگی تحجد کا معنی لفظِ تحجد جس کا معنی ہے کچھ دیر سونا جس کی وجہ سے اس میں ترکِ نیند یعنی جاگنے کا معنی پیدا ہو گیا اس معنی کے لحاظ سے نمازِ تحجد اس لئے کہیں گے کہ نیند سے بیدار ہو کر پڑھی جائے یعنی اس کا وقت ایک نیند سونے کے بعد ہے میرے پیارے آقا کے پیدیوانوں اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ نمازِ تحجد کے لئے نیند شرط ہے اور تحجد سے مراد ہی یہی ہے کہ سو کر اٹھنا سو کر جاگنا نیند سے اٹھنا تو اس لئے عشاء وغیرہ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد تراوی سے فارغ ہونے کے بعد آپ سو جائیں اور جب سہری کے لئے اٹھیں تو امیرِ سنیدہوتِ اسلامی نے مشورہ دیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر پہلے اٹھیں یعنی سہری کے این آخری وقت میں نہ اٹھیں کچھ دیر پہلے اٹھیں اور آپ دو چار چھے آٹھ جتنا ہو سکے چند رکار تحجد کی بھی ادا کر لیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پابندی سے پڑا کرتے تھے ہمیں چاہیے کہ سال بھر پابندی کریں اور اگر سال بھر نہ کر سکیں تو کم سے کم رمضان المبارک میں ضرور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ مبارکہ کو زندہ کرنے کی کوشش کریں نمازِ تحجد کا وقت نمازِ تحجد کا وقت نمازِ عشاء کے ساتھ سے لے کر سہری کے ختم ہونے تک ہے مگر اس میں شرط یہ ہے کہ رات میں کچھ دیر سو کر اٹھنے کے بعد ہی اسے پڑھا جائے نمازِ عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے اور سہری کا وقت ختم ہوتا ہے اتنی ہی دیر تک تاجد کا وقت ہوتا ہے یعنی عشاء کے ساتھ شروع ہوا سہری کے ختم ہونے کے ساتھ ختم ہوا تو چاہیے کہ اتنی دیر میں جو اللہ توفیق عطا فرمایا چند رکات نماز پڑھ لیں لیکن اس کے لئے سونا شرط ہے یعنی ایک نیند سو کر اٹھنے کے بعد ہی تحجد ادا کریں نماز تحجد کے رکات حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تحجد کی نماز کے رکات کے بارے میں سوال کیا آپ نے فرمایا دو دو رکات پڑھو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا دو دو رکات کا کیا مطلب ہے تو آپ نے فرمایا ہر دو رکات پر سلام فیر دیا کرو یعنی تحجد کی نماز جو ہے وہ چار رکات چھ رکات آٹھ رکات کر کے نہیں بلکہ دو دو رکات جیسے تراوی کی بیس رکات پڑھتے ہیں لیکن دو دو رکات کر کے ایسے ہی تحجد بھی دو دو رکات کر کے پڑھا کریں میرے پیارے آقا میں اس صلات و تسلیم کے پیر دیوانو اللہ کے پیارے حبیب رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ حدیث میں رکات کی تعداد کو کسی عدد کے ساتھ مقید نہیں فرمایا فقط آپ نے اتنی وضاحت فرمائی کہ دو دو رکات کر کے پڑھی جائیں کم از کم دو رکات تو پڑھی لینی چاہیے کہ اگر اللہ توفیق دے تو چار چھے آٹھ اور جتنی رکات ممکن ہو ضرور پڑھیں اکثر لوگے سوال کرتے ہیں کہ تحجد کی کتنی رکات ہوتی ہے تو اب فرمایے گے اس کی کوئی قید نہیں ہے البتہ پڑھنا ہے دو دو رکات کر کے تو اب جتنی بھی آپ پڑھ سکے پڑھیں لیکن دو دو رکات کر کے پڑھیں کم سے کم رمضان شریف میں دو رکات تو ضرور اس وقت پڑھ لیں جب آپ سہری کے لیے اٹھا کریں نمازِ تحجد کا فائدہ یہ آخری روایت ہے اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کو میں سمیٹتا ہوں میرے پیارے آقا میں اس صلات و تسلیم کے پر دیوانوں نمازِ تحجد کا فائدہ کیا ہے فرمائے گا تحجد کی نماز اگر ہم نمازِ فجر سے کچھ دیر پہلے پڑھنے تو اس کا ہمیں ایک بہت ہی اہم فائدہ میں اثر آئے گا وہ یہ ہے کہ وہ وقت فرشتوں کی ڈیوٹی کے بدلنے کا ہوتا ہے کیونکہ کچھ فرشتے صبح فجر سے اثر تک زمین پر رہتے ہیں کچھ فرشتے اثر سے فجر تک زمین پر رہتے ہیں اس لئے اللہ تبارک تعالی نے جہاں نمازوں کی حفاظت کا ذکر فرمایا وہاں نمازِ اثر کا خصوصی ذکر فرمایا ہے کہ اللہ فرماتا ہے جس کا مفہوم نماز کی حفاظت کرو اور خصوصاً بیچ والی یعنی اثر کی تو جب ہم تحجد کی نماز پڑھیں گے تو دن اور رات کے دونوں فرشتے ہمیں مصروفِ عبادت دیکھیں گے اور دونوں کے ریجسٹر میں ہماری عبادت لکھی جائے گی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ آخری شب میں نماز پڑھی جائے تو فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوا کرتا ہے میرے پیارے آقا ریس صلات و تسلیم کے پر دیوانوں آج ہم نے تحجد کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سمات کیے ہم نے اس کے فضائل سمجھے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی سمجھنے کی کوشش کی کہ تحجد کی نماز کی پابندی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرمایا کرتے تھے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سال بھر نماز تحجد کی پابندی کریں اور اگر سال بھر نہ کر سکے تو کم سے کم ماہ رمضان المبارک میں جب سیوری کے لیے ہم اٹھیں تو تحجد کی دو چار چھے آٹھ رکاتیں ضرور پڑھ لیا کریں اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے جاتے جاتے ایک اہم مسئلہ میں آپ کو بتاتا چلوں چونکہ کچھ لوگ سوال پوچھتے ہیں اس لئے میں اس کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں اگر پہلے دوسرے تیسرے چوتھے یعنی شروع شروع میں حالت روزہ میں غیطی سے کوئی بندہ کھا پی لیتا ہے تو فرمایا گیا کہ اس کا روزہ نہیں جاتا بلکہ اپنے روزے کو مکمل کرے جیسے ہی اس کو یاد آیا کہ میرا روزہ ہے اب وہ کھانا پینا چھوڑ دے فرما گیا غلطی سے اگر اس نے پیٹ بھر کر کھا لیا پیٹ بھر کر پی لیا تو روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن یاد آنے کے بعد اگر اس نے ایک قطرہ بھی پیا ایک لکمہ بھی کھایا تو اس کا روزہ جاتا رہے گا ماننی جی اگر کوئی کھا رہا تھا اور کسی نے یاد دلا دیا اب اس نے سوچا کہ روزہ تو پہلے ہی جا چکا چلو اس کو کھا لیں تو پہلے روزہ نہیں گیا تھا لیکن اب اس کا روزہ چلا جائے گا بہت احتیاط برتے ہیں میرے پیارے آقا کے پر دیوانوں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ کے ساتھ پھر کل ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی میری گزارش آپ سے یہ ہے آپ اگر یہ باتیں سنتے ہیں سمجھتے ہیں آپ کو پسند آتی ہیں تو آپ لائک بھی کریں اور ضرور کمنٹ بھی کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو آپ کے کوئی سوالات ہوں تو وہ بھی کمنٹ باکس میں آپ لکھ سکتے ہیں تاکہ اگلے اپیسوڈ میں ہم اس کا جواب دے سکیں ساتھ ہی سنی دعوت اسلامی کے صبح پانچ بجے سے شروع ہونے والے اس پروگرام کے ساتھ ساتھ آپ دن بھر اور رات کے بارہ بجے تک جتنے بھی پروگرام آتے ہیں ان سب کو سننے کی سیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں اللہ اپنے حبیب کے صدق دفعل ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ